ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ پرتیک نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں نمسکر میں شیشر کرشن شرما بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج بات انیس سو چالیس کے دشت کے ہندی سینیما کے ایک جانے مانے امینیتا ہمالے والا اور بھارت کی مشہور ہمالے ڈرگز اینڈ فارماسیوٹیکل کمپنی سے ان کے رشتے کی سال دوہزار سترہ اٹھارہ میں میں ٹاٹا سکائپر شیمارو ویڈیو کے شوز کلاسیک قصے اور سینیما کا سفر کے شود اور لیکھن کے کام میں جھٹا ہوا تھا اس دوران سال انیس سو چوالیس کی فلم ہمائیوں کے کریڈٹس میں اس اٹپٹے سے نام ہمالے والا نے میرا دھیان اپنی طرف آکرشپ کیا کون تھے یہ کلکار میں نے اس دشا میں چھانبین شروع کی تو انٹرنیٹ پر مجھے ہمالے والا سے سمبندت کسی پوسٹ پر ایک کمنٹ نظر آیا جیسے پڑھ کر لگا کہ کمنٹ کرنے والی مہیلہ ہمالے والا کے پریوار کو بہت اچھی طرح جانتی تھی وہ مہیلہ مجھے فیس بک پر نظر آئی میں نے ان سے فیس بک کے مادھیم سے سمپرک کیا تو ان کا اتر بھی مجھے بہت جلد مل گیا اور پھر ان کے ذریعے مجھے ہمالے والا کے سمبند میں بہت سی جانکاریاں حاصل ہوئیں ہمالے والا کا پریوار دیرادون کے پرانے علاقے اناماللہ بلڈنگ کے غریب جس بنگلے میں رہتا تھا اس کا پتہ تھا پیتالیس گاندھی روڈ یہ وہی زمین ہے جس پر آج سرکاری ہوتل ڈرون کھڑا ہے ہمالے والا تین بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے سب سے بڑے تھے محمد مثال الدین یعنی ایم مثال دوسرے نمبر پر محمد منال الدین یعنی ایم منال اور تیسرے نمبر پر محمد افضل الدین یعنی ہمالے والا انہیں یہ سکرین نیم ہمالے والا نور جہاں کے شوہر پروڈیوسر ڈریکٹر شوکت حسین رزوی نے دیا تھا کیونکہ وہ ہمالے کے پہاڑوں میں ستھت شہر دیرہ دون کے رہنے والے تھے ہمالے ڈرگز اینڈ فارماسیوٹیکل کمپنی کی ستھاپنا سال 1930 میں ایم منال نے کی تھی دو سال بعد بڑے بھائی ایم مثال بھی کمپنی سے جڑ گئے لیکن چھوٹے بھائی محمد افضل الدین یعنی ایم افضل ایکٹر بننے کا خواب لیے ممبئی پہنچ گئے اور وہاں وہ ہمالے والا کے نام سے مشہور ہوئے سال 1942 کی فلم کس کی بی بی سے انہوں نے ڈیبیو کیا تھا اسی سال کی ماتا میں بھی وہ مین لیڈ میں نظر آئے 1943 میں وشواس 1944 میں ہمائیوں 1945 میں زینت اور دھرم اور 1947 میں اعلان شہ جان اور جگبیتی جیسی فلمیں انہوں نے کی اور پھر بٹوارے کے بعد وہ پاکستان چلے گئے ہمالے والا کے لیے پاکستان جانا بہت اچھا رہا پاکستان میں ان کا کریئر اپنی بلندیوں پر پہنچا پاکستان میں ان کی پہلی فلم شاہدہ تھی جو سال 1949 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کو پہلی پاکستانی فلم بھی کہا جاتا ہے یہ فلم مٹوارے سے پہلے بننی شروع ہوئی تھی سال 1950 میں ریلیز ہوئی پاکستان کی پہلی سلور جبلی ہٹ فلم دو آنسو کے ہیرو بھی ہمالے والا ہی تھے 1950 کے دشق میں ہمالے والا نے اپنا رخ نیگیٹیو اور کیریکٹر رولز کی طرف موڑ لیا تھا اس دوران انہوں نے قریب دو درجن فلمیں کی سال 1958 میں ریلیز ہوئی برک بسٹر فلم انار کلی میں اکبر کی بھومکہ میں ہمالے والا کو ٹھیک اسی طرح یاد کیا جاتا ہے جیسے بھارت میں بنی مغلے آزم میں پرتوی راج کپور کو ہمالے والا کی آخری فلم سال 1963 میں ریلیز ہوئی یہودی کی لڑکی تھی جس کے بعد انہوں نے فلموں کو الویدہ کہہ دیا تھا اور پھر انہوں نے پروپرٹی ڈیلنگ میں ہاتھ آزمایا اور اس کشیطر میں بھی وہ بلندیوں پر پہنچے ہمالے والا کا جن سال 1922 میں لاہور کے ایک پنجابی بھاشی پریوار میں ہوا تھا جو کچھ سالوں کے بعد دہرادون شفٹ ہو گیا تھا حالانکہ کچھ سروت یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمالے والا کا جن سال 1919 میں دہرادون میں ہوا تھا ہمالے والا کی پہلی شادی ممبئی میں اس دور کی جانی مانی پارشگائی کا امیر بھائی کرناٹکی سے ہوئی تھی لیکن بہت جلد وہ دونوں الگ ہو گئے ان کی دوسری شادی پاکستان میں مشہور ابھی نیتری پروین سے ہوئی تھی ہمالے والا کا ندھن ایک جنوری 1984 کو لاہور میں ہوا ہمالے والا کے بارے میں ملی تمام جانکاریوں کی پشتی کے لیے ان کے کسی پریواری جن یا کسی خریبی سے بات کرنا بہت ضروری تھا تھوڑی بہت کوششوں کے بعد مجھے ان کے بڑے بھائی ام مثال کی بیٹی یعنی ہمالے والا کی بھتیجی فیس بک پر نظر آئی میں نے فیس بک میسنجر کے ذریعے ان سے مدد مانگی لیکن امید کے مطابق مجھے ان کا جواب نہیں ملا کیونکہ وہ پچھلے کئی سالوں سے فیس بک پر آئے ہی نہیں ہیں پھر میں نے دہرادون میں ساہرن پور روڈ ستھت ہمالے ڈرگز کمپنی کے آفیس سے سمپرک کیا تو مجھے کمپنی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر فاروخ سے ملنے کی صلاحہ دی گئی اس پرکریہ میں میرا سمپرک ڈاکٹر فاروخ کے پی اے شری جہانگیر احمد سے ہوا شری احمد کے دوستانہ روئیے اور گرم جوشی نے مجھے پیحت پر بھاوت کیا شری جہانگیر احمد کی مدد سے ڈاکٹر فاروخ سے میری بلاخات ہوئی ہماری باتچیت بہت سوہارد پونڈ ماحول میں ہوئی اور پھر خیر اپنے اس انوبہوں کو میں نے اپنے غیر فلمی بلاغ وینگ یو پاسنا میں وستار سے لکھا ہے اور اسے شیرشک دیا ہے ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ میرے اس انوبہو کو ضرور پڑھیں اس سے روپر ہوں اور جانے کہ آثینٹیسٹی نے مارے جمع کیسے کیسے میرے اس انوبہو کا بلاغ وینگ یو پاسنا کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو یہ تھے کہانی انیس سو چالیس کے دشق کے ہندی سینیما کے جانے مانے ابھی نہیں تھا ہمالے والا کی تو ملتے ہیں بہت جلد ہندی سینیما کی کسی اور بھولی بسری شخصیت کسی بھولی بسری داستان کو لے کر تب تک کے لئے اجازت دیجئے نمسکر بلاغ بیتے ہوئے دن اب کتاب کی شکل میں ڈیٹیلز اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیکھئے تب تک کے لئے دیجئے موسیقی